یوز بیپر کائٹ سہیل روزانہ سکول سے آتے جاتے کائٹ سٹال پہ کھڑا ہو کر کائٹس کو دیکھا کرتا ان کائٹس میں سے ایک کائٹ اسے بہت پسند تھی جسے دیکھ کر اس کا دل کرتا کہ اس کے پاس بھی ویسی ہی کائٹ ہو ایک دن سکول سے واپس آتے ہوئے اس نے کائٹ سٹال والے انکل سے اس کا ریٹ پوچھ ہی لیا یہ کتنے کی ہے؟ بیس روپے کی بہت پیاری کائٹ ہے مجھے یہ بہت پسند ہے پیسے ہیں کائٹ لینے کے لیے نہیں پیسے تو نہیں ہیں تو بیٹا پیسے لے کر آؤ نا ایسے روز روز دیکھنے کا کیا فائدہ سہیل اس انکل کی بات سن کر وہاں سے چپ چاپ گھر آ گیا بھائی بھائی آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ یہ بیٹھے بٹھائے اچانک پیسے کہاں سے یاد آ گئے تمہیں میرے اچھے بھائی دے دو نا پیسے اچھا تو کتنے پیسے چاہیے؟ بس بیس روپے چاہیے بیس روپے؟ سہیل چپ چاپ کتاب پکڑ کر پڑھائی کرنے تو لگا مگر اس کا سارا دھیان آگ اسی پتنگ کی طرف تھا جسے وہ روز سکول سے آتے جاتے دیکھتا تھا اگلے دن سکول سے چھٹی تھی تو صبح صبح اٹھ کر گھر کی چھت پہ آ گیا اور لگا آسمان میں رنگ برنگ کی پتنگوں کو دیکھنے پتنگوں کو اڑتے دیکھ کر آج اس کا بھی کائٹ اڑانے کا بہت دل کر رہا تھا میں میں ایک کائٹ آسمان میں گرتی ہوئی نظر آئی تو وہ سب چھوڑ کر کائٹ کے پیچھے بھاگا ارے کہاں جا رہے ہو ناشتہ تو کرتے جاؤ لیکن سہیل کو پتنگ کے آگے کچھ نظر آتا تو کسی کی بات سنتا گھر سے نکل کر سیدھا گرتی ہوئی کائٹ کے پیچھے بھاگا مگر اس کی قسمت جب تک پتنگ تک پہنچا تو پتنگ پہلے ہی کوئی اور پکڑ چکا تھا یہ دیکھ کر سہیل مو لٹکائے گھر کی طرف چل پڑا راستے میں اس کی نظر ایک پھٹی ہوئی پتنگ پر پڑی اس میں خوشی خوشی وہ پتنگ اٹھائی اور یہ سوچتے ہوئے کہ گھر جا کر اسے کسی طرح صحیح کر لے گا کائٹ لیے گھر کی طرف چل پڑا تو راستے میں اس کی نظر چاچا بکشو پہ پڑی جو ڈھابے پہ بیٹھا نیوز پیپر پڑ رہا تھا نیوز پیپر کو دیکھتے ہی اس کے مائنڈ میں نیوز پیپر کائٹ کا آئیڈیا آیا اور نیوز پیپر کائٹ کے لیے نیوز پیپر کی ضرورت تھی جو کہ اس وقت چاچا بکشو کے پاس تھا تو چاچا بکشو کے پاس جا کر چاچا جی چاچا جی وہ دیکھیں کیا ہے بکشو چاچا نے نیوز پیپر چھوڑا اور کھڑے ہو کر اس طرف دیکھتے ہوئے جہاں سوہیل اشارہ کر رہا تھا کہاں بیٹا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا جیسے ہی بکشو کھڑے ہو کر اس طرف دیکھنے لگا تو سوہیل نے وہ نیوز پیپر اٹھایا اور دھوڑ لگا دی اوہ شیطان اوہ میرا اخبار لے کر کہاں بھاگ رہا ہے اوہ رک جا میں کہتا ہوں رک جا اوہ میرا رشتے والا نمبر تو دیتا جا سوہیل نیوز پیپر اور پھٹی ہوئی کائٹ لیے گھر پہنچا اور سیدھا چھت پہ آ کر پھٹی ہوئی کائٹ اور نیوز پیپر سے ایک نئی کائٹ بنانے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پیاری سی کائٹ بنائی اور کائٹ کو ہاتھ میں لیے خوشی سے ناچنے لگا تو ساتھ والی چھت پہ کھڑا منیب سوہیل کی نیوز پیپر کائٹ کو دیکھ کر ارے سوہیل اتنی پیاری کائٹ یہ کہاں سے لی میں نے خود بنائی ہے اچھی ہے نا اچھی تو ہے مگر اس کو اڑاؤ کے کیسے دور تو تمہارے پاس نہیں ہے تم کیا اپنی دور مجھے ادھار دے سکتے ہو میں پتنگ اڑا کر واپس کر دوں گا ہاں ہاں کیوں نہیں یہ کہہ کر دور لیے سوہیل کی چھت پہ آ گیا اور دونوں مزے سے نیوز پیپر کائٹ کو اڑانے لگی اتنے میں سوہیل کا بھائی اسلم بھی چھت پہ آ گیا اور سوہیل کی پتنگ کو دیکھ کر شاباش دینے لگا نیوز پیپر کائٹ کو اڑتے دیکھ گاؤں کے سب ہی لوگ بہت خوش ہوئے سوہیل کی نیوز پیپر کائٹ کو دیکھ کر گاؤں کے کافی بچوں نے بھی بینہ پیسے خرچ کیے نیوز پیپر کائٹ بنائی اور مزے سے اڑانے لگے موسیقی